کیا آپ بھی اکثر لوگوں کے نام بھول جائے کرتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ پڑھائی میں کمجور ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ ابھی جو میں آپ کو ایک نسکہ بتانے جا رہا ہوں وہ نسکہ کافی کم لوگ ہی جانتے ہیں اس لئے اس کا فائدہ بھی کافی کم لوگ اٹھا پا رہے ہیں اس میں کیبل آپ کو چار چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو کی آپ کو آسانی سے مارکٹ میں مل جائے گی اور اس کے بعد آپ کا دماغ یا پھر جس نے بھی اس نسکہ کو اپنایا ہے اس کا دماغ اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ وہ چھٹکیوں میں کافی کٹن سوالوں کو سولو کر پائے گا اور اس کو کافی ساری چیزیں یاد ہونے لگیں گی یہاں تک کہ اگر آپ کو ایکزام میں کم نمبر آتے ہیں آپ کی دماغ کی کمجوری یا پھر یاد داشت کی کمجوری کی قرن تو وہ بھی چینج ہو جائے گا اور آپ کو اچھے نمبر آنے لگیں گے تو اس کے لئے پہلے آپ کو تین چیزوں کا پیشٹ بنانا پڑے گا اس کو آپ جتنا باریک کر سکیں اتنا زیادہ اچھا ہے تو اس کے لئے آپ کو لینا ہوگا بادام، اکھروٹ اور کھجور یہ تینوں ہی چیز دماغ کے لئے کافی زیادہ آوشک ہوتی ہے لیکن اکثر ہمیں اس کے سیون کا صحیح طریقہ نہیں پتا ہوتا جس سے ہمیں اس کا پورا فائدہ نہیں مل پاتا تو آپ کو ان تینوں کو اچھے سے پیشٹ بنانا ہے یہ تھوڑا سا چپ چپا سا بنے گا اور آپ چاہیں تو ایک ہفتے کا دوس ایک بار میں بنا کر رکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو اسے آپ ایک ہفتے تک چلا سکتے ہیں اور پھر رات کو سونے سے پہلے آپ کو یہ پیشٹ لینا ہے یا تو آپ اسے سوکا پیشٹ لے سکتے ہیں اور اوپر سے دودھ پی سکتے ہیں یا پھر اگر آپ الگ طریقے سے دودھ میں ڈال کر کھانا چاہتے ہیں تو آپ کنکنہ دودھ لینا اور یہ پیشٹ مکسر گرینڈر میں ڈال دینا اور دو تین بار گھوما دینا تو آپ کو سمودی جیسا ایک ملک شیک مل جائے گا جو کہ کافی تیشٹی ہوگا اب اگر دوز کی بات کی جائے تو چھوٹے بچوں کو آپ ایک چمچ پیشٹ دے سکتے ہیں اور اگر آپ بڑے ہیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ دو چمچ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کا پریوگ آپ کو لمبے سمیتے تک کرتے رہنا پڑے گا کیونکہ اس کے ریزلٹ کافی دھیر دھیر دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ دماغ کی شکتی بڑھانے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو آپ بھی اس کا اپیوگ کریں اور آپ کو ریزلٹ کتنی جلدی مل جاتا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور آپ کو اگر کوئی کوششن ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستہ شیئر ضرور کریں اور جاتے ہاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں